پیڑی سر صاحب کیا ضرورت ہے اس پرویجن کو اس کی انٹرپیٹیشن واسس صاحب کی طرف جائے یا چیما صاحب کی طرف جائے آپ کے پاس اونرابل ہائی کورٹ سے اتنے کامپیٹنٹ ججز موجود ہیں ان کو اوپر ایلیویٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا یا ان کو کیوں نہیں لائے جا سکتا سر اس میں سب سے پہلے تو جو آپ کا بالکل پوائنٹ ہے وہ بالکل درست ہے سر یہ نائنٹیز کے بعد سے جب سے جو ہے نائنٹیز کے بعد سے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا نائنٹیز کے بعد سے جب سے یہ لیگل پروفیشن بہت زیادہ کمرچلائز ہو گیا ہے بہت بھاری برکم فیسز دی جاتی ہیں فرام کاپیٹ سیکٹر کی طرف سے اور باقی جو ہے وہ اچھی گوڈ انکم والی لائچ فارمز جو ہیں وہ اقدام سے جو ہیں وہ پوپ آپ ہوئیں اور ایکوالیٹی ورک انہوں نے پرڈیوز کیا میں اس کی بالکل بھی مخالفت نہیں کر رہا کہ یہ غلط ہے یا یہ نہیں دی جانی چاہیے تھی بہت جب ایکنومک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس طرح بھی ڈیویلپ کنٹریز میں لاؤ فارم بہت اچھے مارجنز کو اور اچھے پروفیٹس کو ان کرتی ہیں تو یہ پروفیشن جو ہے یہ لکریٹیو ہو گیا ہے اس کے بعد سے بہت سارے جو اچھے لائرز ہیں ان کے درمیان ایشو یہ ہے کہ جو اچھے لائرز ہیں وہ جج بننا پسند نہیں کرتے بکاوز دے فیل کہ جی دے آر مور کمفرٹیبل ان ڈوینگ آل دیس بسنس پیشن تو ایک اپنی جگہ پر مجود ہے ایزا لائر کوٹ میں اپیئر ہونے کے لیے آدھر دن ڈیٹ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو جو ہیں جن میں سب سے بڑا فیکٹر کمرشل ہے اس فیکٹر کی وجہ سے بہت سارے اچھے لوگ جج بننے کے لیے رازہ مند نہیں ہیں اب دوسری طرف سے ہماری جو تائناتی کا طریقہ کار ہے اس میں پولٹیکل انٹرفیرنس بہت بڑے لیول کے اوپر ہے اور یہ بات ہمیشہ دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے اچھے ججز کے ساتھ ساتھ اس طرح کے بھی ججز جو ہیں ان کے نام سودنے کو ملتے ہیں جو پولٹیکلی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے افیلیٹیڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی سٹیج کے اوپر لیٹر یا سونر ان کی پولٹیکل افیلیشنز کھل کر یا ڈھک چھپ کر سامنے ضرور ہوتی ہیں اپوائنٹمنٹ کی گنجائش ہے اور ہائی کورٹ کی بھی لیکن جو اہم بات ہی وہ رہ گی اس سارے آرٹیکل کا اس سارے پرویجن کا جو کانسپٹ ہے وہ ٹیمپریری ضرورت کے ساتھ ہے کہنے کی مطلب یہ ہے کہ اس کا جو منطق ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ کسی وقتی ضرورت کے لیے جو اس کے لفظ ہیں وہ یہ ہیں یا تو قورم پورا نہیں ہو پا رہا یا کسی اور وجہ سے ٹیمپریریری کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کو اگر ضرورت درکار ہے ججز کی تو پھر آپ ایڈ آک ججز لگائیں گے اور وہ جو ایڈ آک جج ہوگا اس کو اجازت ہوگی سٹنگ کی اٹینڈ کرنے کی اس وقت تک جب تک وہ نیسیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے سمجھ دیں کبھی اور پوائنٹ اس میں سارے میں یہ ہے کہ یہ جو پرویشن ہے اس کا استعمال ایک خاص مقصد کے لیے ہونا چاہیے ایک خاص صورتحال کے لیے ہونا چاہیے ایڈ آک قسم ادروائز جو ہے اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی